اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اچھا تو آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں بہت مزے کی ہے جو بلکل بھی پینٹنگ کرنا نہیں جانتے یا جن کو بلوک پرنٹنگ کا شوق ہے ان کے پاس بلوکس نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے ویڈیو بہت آسانی سے اب یہ گھر پر بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ میں بلوکس بنا رہی ہوں ویسے تو بلوکس مارکٹ میں مل جاتے ہیں ویڈن بلوکس مل جاتے ہیں آپ کو مارکٹ میں اگر آپ کو نہیں پتا کہاں سے مل سکتے تو یہ آن لائن بھی آپ بھائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ آن لائن بھی نہیں لے سکتے تو پھر آپ یہ گھر پہ ریڈی کر لیں آسانی سے بن جاتے ہیں یہ میں نے بنائے ہوئے ہیں پروٹیٹو کے ساتھ آلو آپ لے لیں گھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیزائن جو آپ کو ایزی لگے بنا لیں اور اس کو پرنٹ کر لیں اپنے فیبرک کے اوپر اچھا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین سے چار آلو لے لی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈیفرنٹ سائز کے لیے میں نے کچھ چھوٹر بڑھے تاکہ میں نے الگ الگتر آکے یہ کٹنگ کرنی ہے سینٹر سے میں نے کٹ لیا آپ ایک ہی آلو کو لے کے سینٹر سے کٹ کے آپ دو طرح کا اس کے پر سٹم بنا سکتے ہو اس کوسے پہلے پینسل ، پین یا مارکر کچھ بھی لے کے اس کے پر اب آپ نے جو بھی کٹنگ کرنیا اس کا ڈزائن پرنٹ کر لیں اس کے پر سکچ بنے لیں تھوڑا سا پھر آپ کو کاٹنا سانی ہوگی سب سے پہلے میں نے ایک پتہ بنے لیا تھا لیو لیو بنا کے اس کو اڈزائن کر لیا اس کے بعد سیک차 چلی پر میں اس کا Häفھ پارٹ تھا اس کے اوپر میں ایک فلائر بنا رہی ہوں اس کو камٹ کر کے اس کے بعد باقی جتنی بھی ہیں آلو ان کے سب کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن بناوں گی بنا کے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے سارے سٹیم اس ڈیزائن کے ریڈی کی ہیں ٹھیک ہے اچھے اور بھی بہت ساری ویڈیٹیبل سے آپ اس طرح کے بلوکس بنا سکتے ہیں سٹیم ریڈی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ باقی ویڈیٹیبل کے ساتھ بھی میں اس طرح کے سٹیم بنانا سکھا دوں گی اب میں نے جون سے سٹیم ریڈی کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ پینیپل سٹیم ریڈی کیا تھا روز بنانے کے لیے سمپل لائننگ میں کیا تھا ٹرائنگل بنایا تھا فلار بنایا تھا اب ان سب کو میں آپ کو فیبرک پر لگا کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک سمپل جو سب سے پہلے فلار بنایا تھا لے لیا اور اس کے اوپر میں پیسٹ کلر یوز کر رہی ہوں IRS کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں ثوڑا سا اپ کلر کو ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے بہت لاب акر آپ لسہ سا handlarی کے لئے اس کا صحصہ تک رکھیں اس کر درب کے ساتھ اس کے اوپر لگا لیں پہلے پھر ایک دفعہ آپ نے سٹمپ کر لیا اس کے بعد دوسری دفعہ آپ نے دوبارہ کلار لگانا ہے اور دوسری دفعہ میں نے پھول کے در دبول کلر کرنے کے لئے پہلے لائٹ پنگ کلر لگا دیا تھا اس کے پر رائٹ پنگ کلر بریش کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا لگا کے پھر میں نے اس کے پر فیبریک لگایا تھا ہم ہے گرین کلر کے اس کے سیٹ پر پتے لگانے لگی ہوں یہ بھی میں نے سٹمپ ریڈی کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہی بنایا تھا اس کے اوپر بھی آپ کلر لگا لیں بریش کے ساتھ اور اس کے سائٹوں پر آپ لگا کے آپ کا جسٹا کا بھی ڈیزائن ہے جسٹا کا آپ اپنی شیٹ پر فروگ پر دوبٹے پر جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں دوبٹے کے فور سائیڈ یہ بورڈر بہت اچھا لگے گا اگر آپ بنا لیں تو اس طریقے سے آپ اپنا آسانی سے گھر پر اپنا مطلب فیبرک یا دوبٹہ ڈریس کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب نے بتایا تھا پائنیپل پرنٹ ہے یہ بچوں کے فروگ پر بہت اچھا لگتا ہے چھوٹے بیبی فروگ جو ہوتے ہیں یہاں اکثر سکولز میں بچوں کو ٹاسک ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے آپ اس نے کہا یہ سٹیم بنا لیں پائنیپل اور اس کو بنا کے اس کے اوپر بریش کے ساتھ آپ اس کے اوپر گرین کلر بریش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی آپ سٹیم بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کو ایزی لگے وہ بنا لیں یہ میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے پر ییلو کلر لگایا اور بریش کے ساتھ میں نے گرین کلر تھوڑا سا اوپر لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا ایک اور بات اس کے اوپر میں بریش کے ساتھ آپ کو کلر لگانا بتا رہی ہوں اگر آپ نے ایک دو تین بس اتنے کچھ سٹیم بنانے ہو لگانے ہو فیبرک کے اوپر تو آپ بریش کے ساتھ لگا لیں وہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا لیکن اگر آپ نے زیادہ کام کرنا ہے ایک ہی سٹیم کو آپ نے ایک فیبرک پر بہت دفعہ لگانا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کے لئے ایک سٹیم تیار کر لیں ویسے تو یہ جنسا آپ کو سپنج ملتا ہے آپ اس کے پر یہ کلر ڈال لیں میں پر سسٹیم سپنج نہیں تھا تو میں نے کورٹن نورمال کورٹن جونسی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا اس کے پر کلر ڈال لیا کلر ڈال کے بریش کے ساتھ اچھے طریقے سے سپریڈ کر دیا اچھا میں نے اپنا سٹیم پ لے لیا اس طرح جونسا کلر آپ نے سپریڈ کیا ہوئے اس کے اوپر آپ اس کو لگاتے جائیں اس کو اپنے فیبرک پر ٹرانسفر کرتے جائیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دیزائن ایک ہی شرٹ کے اوپر اپنے فیبرک کے اوپر آپ جلدی جلدی سے اپنی شرٹ کمپلیٹ کر سکیں گے اپنے ڈزائن کمپلیٹ کر سکیں گے لگاتے جائیں اور جلدی جلدی سے ٹرانسفر کرتے جائیں تو ہمارا کم جلدی سے ہو جاتا ہے اگر آپ نے کم 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 مطلب ایک دو ہی سٹیم پ لگانے تو پھر آپ بریش کے ساتھ کلر لگا لیں پھر آپ کو اتنا لمبا مطلب اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سٹیم بنایا اور یہ اور وہ پھر آپ نے پھر روز بنایا تھا اندر اندر سے کٹنگ کر کے ٹھیک ہے روز بنایا تھا فلار اس کے پر پہ پہلے ہمیں لائٹ کلر کا پنگ سا پنگ پھر لگایا اس کے پر برائٹ پنگ شیڈ لگایا تاکہ دبل شیڈ میں آئے تو اب ہم اس سے اپنے فیبرک کے اوپر ٹرانسفر کریں گے اس طرح سے آپ اس کے ساتھ بریش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر اسی طرح آپ دوبٹے پر سپرے کر دیں تو ابھی اچھا لگے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ کام اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملانا یا آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا آپ اس کے علاوہ بہت سارے دیزائن ہوتے ہیں سٹیمپس کے آپ اپنے دوبٹے میں یہ شیئرٹ میں پرنٹ ہے اس کا کوئی دیزائن دیکھ کے وہ آپ اس کے پر cutting کر سکتے ہیں جو آپ easily cutting کر سکتے ہیں وہ آپ cutting کر لیں اور اس کو آپ سب بھی کو پر transfer کر لیں اور اپنا بلوگ گھر میں تیار کر لیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ کوشش کروں گے آپ کو نیکسٹ اور بھی دوسری ویڈیٹیبلز کے ساتھ بھی بلوگ بنانا سکھا دوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ اور چینل کو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں سے ملجی اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملوں گے آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو